اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت دی کریمی اور ہلتی میو ویجی سیلڈ اس کے لیے جو جو ویجیز میں نے یوز کری ہیں وہ ہیں کھیرہ، گاجر، چکندر اور بنگو بھی ساری ویجیز کو ہم اچھے سے گریٹ کر لیں گے اور گریٹ کرنے کے بعد ساری ویجیز کا ہم پانی نکال کے ان کو سائیڈ میں رکھ دیں گے کھیرہ، چکندر، گاجر اور بنگو بھی ان سب کا پانی میں نے ہاتھ سے اچھے سے نکال کے انہیں سائیڈ میں رکھ دیا اب ہم کریم کی پریپریشن کر لیتے ہیں یہاں پہ میں چار سے پانچ بڑے چمچ کریم چیز کا یوز کری ہوں اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے تو آپ میو نیس کا بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کا ٹیسٹ سیم ہی آئے گا تو چار سے پانچ ہم بڑے چمچ کریم ڈال دیں گے اس میں میں نے دو پیکٹس یہاں پہ کیچپ کے ڈالے ہیں اب اس میں چاہے گا ہاف ٹی سپون اوریکینو ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون مکس ہرپس یہ اپشنل ہے ون اڈا ہاف ٹی سپون ہم اس میں شگر ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے جب تک کہ شگر ہماری چیز میں اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت اچھی کریم بن کے تیار ہوئی ہے اس کو آپ ایک بات چک بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کچھ کم لگے گا تو آپ کو اس میں ایڈجس کر لیے گا اچھا اب اس میں ہم اپنی ساری ویڈیز ڈال دیں گے جو بھی ویڈیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جتنی زیادہ اس میں ویڈیز ہوں گے اتنا ہی اچھے اس کا ٹیسٹ ہوگا ساری ویڈیز کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر ویڈیز میں ہمارے پانی رہا تو یہ ہماری میونیز کا ٹیکسٹر خراب کر دے گی یہ ہماری میونیز بہت ہی اچھی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہو گئی ہے اسے بنا کے آپ سٹور کریے کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ون منت کے لیے آپ آرام سے سے سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی چلیئے اس کا سینڈوچ بنا لیتے ہیں میں نے بریڈ سلائسز پر جو مکسٹر پرپیئر کر رہا تھا وہ رکھ دیں گے ہم اور ان کو ہم کر دیں گے شیلو فرائی اگر آپ بٹر میں کرنا چاہتے ہیں بٹر میں کریں اوائل میں کرنا چاہتے ہیں اوائل میں کریں جس میں آپ کو پسند دو اس میں آپ اسے شیلو فرائی کر دیے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور اتنا ہی زیادہ نیوٹریشیس اور ہیلتھی بھی ہے اس کو آپ بنا کے سٹور کریے اور جب من کریں تب اس کا سینڈوچ بنا کے کھائیے اس میں آپ برگر ٹاپنگ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس پہ بھی بہت اچھی لگے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینک یو